نماز کی اہمیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نماز قائم رکھو اور زکاة دیا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکو کیا کرو القرآن اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے القرآن جزاک بے شک نماز میں شفا ہے میری آنکھوں کی تھندک نماز میں ہے نماز دین کا ستون ہے ان مسلمانوں نے آخرت میں فلا پائی جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور جو اپنی فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں ایسے لوگ بہشتوں میں عزت سے داخل ہوں گی حق تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے کہ جیسا کہ سر کا درجہ بدن میں ہے جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ مسلمان جب اللہ اکبر کہتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے گویا ابھی پیدا ہوا ہو اور جب اس کی زبان سے الحمد للہ رب العالمین آتا ہے تو حج عمرہ کا ثواب ملتا ہے جب دربار الہی میں رکو کرتا ہے تو را خدا میں اپنے ہم وزن سونا لٹانے کا ثواب پاتا ہے اور زبان سے سبحان ربی العظیم کہتے ہی تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت حاصل کر لیتا ہے سم اللہ لیمن حمدہ کہتے ہی اللہ کی نظر رحمت طرف ہوتی ہے جب سجدہ کرتا ہے تو تمام جن اور انسانوں کی تعداد کے برابر نکیاں پاتا ہے جب سبحان ربی العلہ تو قرآن میں جتنی صورتیں اور آیات ہیں ان سب کی تعداد کے برابر غلام آزاد کرنے کا ثواب حاصل کر لیتا ہے جب بیٹھ کر الاتحیات پڑتا ہے تو نمازی کی تمام سابرین کا ثواب ملتا ہے اور جب سلام پھرتا ہے تو جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں جس دروازے سے چاہے داخل ہو الحدیث سزا نماز قائم کرو اور مشرکوں میں نہ ہو جاؤ تو ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے تو انقریب دوزخ میں غیبی جہنم میں گارئی کھائی کا جنگل پائیں گے جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے گویا کفر کیا بے نمازی جب مرئی گا تو زلیل ہو کر مرئی گا بے نمازی بھوک اور پیاس کی حالت میں مرئی گا اور اس کی پیاس نہ بجھے گی اگرچہ دریاؤں کا پانی اسے پلایا جائے بے نمازی کی قبر تن کر دی جائے گی اور آخرت میں سختی سے حساب لیا جائے گا بے نمازی کی دعا قبول نہ ہوگی بے نمازی کی قبر میں آگ جلائی جائے گی اور دن رات اسے الپلٹ کیا جاتا رہے گا بے نمازی کو کسی عمل کا ثواب نہیں دیا جائے گا بے نمازی کیلئے صالحین کی دعاوں میں حصہ نہ ہوگا بے نمازی کی طرف اللہ تعالی حساب کے وقت غضب کی نظر فرمائے گا اور اس کے چہرے سے گوشت جھڑ جائے گا بے نمازی کی عمر سے اللہ تعالی برکت زائل فرمات دے گا بے نمازی کا حشر فرون حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا خصوصی پیغام انسانیت کے نام یقیناً آپ بچ سکتے ہیں آفات و بلیات لاعلاج امراض ناگہانی آفات اور حادثات سے اگر پرہیز کریں جھوٹ بہتان رزق حرام اور اولیاء اللہ کی گستاخی سے اور روزانہ کسی بھی وقت باعدب باوضو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روح کر کے کھڑے ہو کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود اسلام کی نظرانیں پیش کریں من جانب خادمی مخلوقات عاشق رسول قائد روحانی مقلاب جناب صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار